کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرانے اور پاؤں کی طرف دو ہورے نہایت اچھی آباد سے گائیں گی مگر ان کا گانا شیطانی آلات موسیقی نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جہنم میں دی جانے والی سزاؤں کو دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جس طرح جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہمارا ذہن میں خیال بھی نہیں گزرا ایسے ہی جہنم کے عذاب کو آپ ایمیجن نہیں کر سکتے تصور بھی نہیں کر سکتے میرے پیارے اور مہترم اسلامی بھائیوں اور مدلی چنل کے ناظرین الحمدللہ عز و در اس وقت ہم بارسلونا اسپین میں ہیں اور آج یہاں پر زہر کی نماز کے بعد بادلونہ ایک علاقہ ہے جہاں پر سنت و بھرا اجتماع ہے ابھی ہم انشاءاللہ وہاں جا رہے ہیں اور وہاں سنت و بھرا اجتماع میں شرکت کریں گے اس کے بعد آج شام کو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ بارسلونا میں سنت و بھرا اجتماع ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں اجتماعات کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے جس نیک مقصد کے لئے جا رہے ہیں مالک کریم کامیابی اطا فرمائے اور ہماری دعوت اسلامی کو مزید ترقیان اور اروج نصیب فرمائے سلو لالحبیب صلو اللہ تعالی میرے آتار کا صدقہ ایلہی میرے آتار کا صدقہ ایلہی میرا جربا کسی سورت نہ کم ہوں پھرا جربا کسی سورت نہ کم ہوں پھرا جربا کسی صدا کرتا ہوں صدا کرتا کی خدمت میں میرے مولا صدا کرتا رہوں صدا کرتا کی خدمت میں میرے مولا صدا کرتا رہوں صدا کرتا سورت نہ کم ہوں پھرا جربا کسی سورت نہ کم ہوں پھرا جربا کسی وصلاة والسلام علی سید المسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آبك واصحابك يا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آبك واصحابك يا نور اللہ وعلا آبك واصحابك يا نور اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج بارہ شعبان المعذب چودہ سو بتیس میں ہجری ہے اور تیرہ جولائی دو ہزار گیارہ یورپ کے ملک اسپین کے اہم ترین شہر بارسلونہ کے علاقے بادلونہ میں ہم حاضر ہیں اللہ ارے کمی بھائیوں دروت پاک پڑھنے کے بے شمار فضائر و برکات ہیں القول البدی میں ہے کسی بزرد نے ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ عزوجل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کہا اللہ عزوجل نے مجھے بخش دیا پوچھا کس سبب سے what is the reason بولا میں ایک محدش صاحب کے یہاں حدیث پاک لکھا کرتا تھا انہوں نے نور کے پی کر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحرور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا اور مجھے دیکھ کر جتنے حاضرین سے جب انہوں نے سنا تو بھی با آواز بلند درود پاک پڑھنے لگ جائے اللہ تعالی نے اس دن با آواز بلند درود پڑھنے کی برکت سے میری بھی اور سارے حاضرین کی مقشش فرما دی تو رحمتِ حق بہانمی جوہت رحمتِ حق بہانمی جوہت اللہ کی رحمت قیمت تلاش نہیں کرتی اللہ کی رحمت تو دمدوں پر برسنے کے بہانیں تلاش کرتی ہے اور درود پاک یہ رحمتِ الٰہی کی بادش میں نہانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے آئیے جو آج یہاں اس تین میں اس اشتماع میں موجود ہیں مل کر اور جو مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں وہ بھی با آواز بلند درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ آج ہم جس موضوع پر مدنی پھول حاصل کریں گے وہ بڑا اہم موضوع ہے مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے بیان کو شروع کریں حسب معمول دعوت اسلامی کے مغمی محول میں ہمیں اچھی اچھی نیتوں کا ذہن دیا جاتا ہے جس میں ہم یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کر لی جائیں کیوں؟ کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرمانِ عادی شان ہے نیت المؤمنی خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیتیں کر لیں گے اب اس اجتماعی کو دیکھ لیں کوئی اس لیے آیا کہ جناب چلو وہاں پر جاکہ ملاقاتیں ہو جائیں گی کائم پاس ہو جائے گا فلا دوست بھی جا رہا ہے تو میں بھی چل پڑتا ہوں چھوڑا گیک ٹو گیدر ہو جائے گا تو اس اجتماع میں آنے کا ثواب بھی نہیں ملے گا اس لیے آیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں کچھ سیکھ کر آنگا اللہ والوں کی باتیں ہوں گی مسلمانوں کو سلام کرنے کا موقع ملے گا تو اچھی اچھی نیتیں جتنی وہ انکلوڈ کرتا جائے گا تو اتنی نیتوں کا ثواب اسے عطا کرنیا جائے گا تو آئیے اچھی نیتیں کرتے ہیں میں نیتوں پہ اظہار کرتا ہوں آپ انشاءاللہ عز و عدل کہہ کر ان نیتوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے چلے جائیے سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ عز و عدل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں حمد و صلات اور تعوز اور تسمیہ سے یعنی جس طرح میں نے شروع کیا کہ حمد و صلات اور تعوز اور تسمیہ سے انشاءاللہ اجتماع کا آغاز کروں گا اب جو سننے والے وہ یہ نیت کر لیں کہ بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے ایک گزرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کا لگا کر سنوں گا انشاءاللہ اب دو زانو بیٹھ جائیے جیسے تیاد میں بیٹھتے ہیں یہ علم کی تعظیم کی نیت سے بیٹھیں گے تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گے جو نہیں بیٹھ سکتے تو پیدر بیٹھ جائیں پھر تک جائیں تو پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیں تو دو زانو جب بھی اشتماع میں جائیں محفل میں جائیں آقا علیہ السلام کی سناخانی ہو یہ ایک تعظیم کا طریقہ ہے با عدد با نصیم بے عدد بے نصیم تو با عدد بنیں گے تو انشاءاللہ برکتیں بھی حاصل ہوں گے یہاں اپنی دیر بیٹھ سکیں بیٹھیں پھر تھک جائیں تو پوزیشن آپ چینج کر سکتے پھر ایک اور رہیت یہ کر لیں کہ اپنے موبائل فون کو سائلنٹ کر دیں موبائل فون ایک ایسی چیز آب آگئی ہے ہمارے درمیان جو نہ بیان سننے دیتی ہے نہ نماز پڑھنے دیتی ہے نہ عبادت کرنے دیتی ہے تو موبائل فون مجزد میں آنے کے بعد اشتماع میں آنے کے بعد بالکل سائلنٹ ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ میزیکل ٹیون تو بالکل نہیں ہونی چاہیے آج کل مسلمانوں نے ایسی ایسی ٹیونیں لگائی بھی ہیں گانے کی ٹیون تو پیانو کی ٹیون تو پتہ نہیں کیا کیا نہیں لگایا ہوا مجھے بتائیے کوئی شخص آپ کو پوچھے کہ جناب آپ کی مسجد میں آ کر میں نے میوزک بجانا ہے پیانو بجانا ہے مجھے اورکسٹرہ بجانا ہے آپ اجازت دیں گے اس کو آپ تو نعراب جائیں گے بھئی کیا ہو گیا ہے ہمارے اللہ کے گھر میں میوزک بجانے کی بات کرتے ہوں گانا بجانے کی بات کرتے ہوں پاک و ساتھ گھر عبادت کی جگہ ہے شرم میں آتی اچھا بھائی چھیک ہے بہت اچھی بات آپ نے گئی ہے اب آپ کیا کرتے ہیں جیب میں موبائل فون لے جا کر اللہ کے گھر میں گانے بجاتے ہیں میوزکل ٹیون بجاتے ہیں اس کو جہرک چاہتے جاتی ہیں ایسی ایسی نواز کے درمیان ٹیونز بچتی ہیں کہ بندے کا سر شرم سے جھگ جاتا ہے ایک تو ٹیونے غلط رکھتے ہیں پھر موبائل بھی سائلنڈ نہیں کر دے تو نیت کرلیں انشاءاللہ آج کے بعد موبائل میں میوزکل ٹیون نہیں رکھیں گے اور بالکل سابق ٹیونے آتی ہیں رنگ رنگ آتی ہے ٹک ٹک آتی کوئی بھی ہنکی سی ایسی ٹیون رکھیں جو آپ کو اطلاع کر دے آپ کا فون آیا ہے یعنی اطلاع میں بھی میوزک سننا ہے ایسا میوزک سے لگاؤ تو بالکل میوزکل ٹیون نہ رکھیں اور نماز میں تو وائبریٹر بھی نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ہلتا رہ گا اور آپ کو یاد بلاتا رہ گا آپ کا فون آ رہا ہے آپ کی توجہ بڑھتی رہی تو انشاءاللہ ابھی ابھی جس کے موبائل میں میوزکل ٹیون ہے وہ کوشش کریں موبائل نکالے اور اس کو سادہ کر دے ورنہ نشطبہ کے بعد کر دے اب میوزکل ٹیون نہیں رکھیں گے اچھا اب اور نیت کرنے کہ انشاءاللہ اہم باتیں ممکن ہوا تو لکھوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر ہوں گا بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مسافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا بلیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا ہوں گا میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیے اور ہماری قدرت کا نظارہ کیجئے آپ اللہ نبینا والی سلیمان علیہ السلام اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنے مساحبین کے ہمراہ تشریف لے گئے مگر کوئی چیز ایسا ہی نظر نہ آئی چنانچہ ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ اس نے جب غوطہ لگا کر واپس آیا تو عرص کی کہ حضور اتنا گہرا ہے کہ میں تہہ تک نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی کوئی شہر نظر آئی ہے آپ نے اس سے طاقتور جن کو حکم دیا کہ اس نے پہلے جن کے مقابلے میں دگنی گہرائی تک غوطہ لگایا وہ بھی کوئی خبر نہ لاسکا آپ نے اپنے وزیر حضرت آسف بالبرخیہ کو حکم دیا انہوں نے تھوڑی وی دیر میں ایک آلی شان کعپوری چار دروازوں والا سفید گمت لاکر حضرت سیدنا سلیمان علیہ ربیرہ والی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراتہ اکدس میں پیش کر دیا اس کا ایک دروازہ موٹی کا دوسرا یاکوت کا تیسرا ہیرے کا چوتھا غمرت کا تھا چاروں دروازے کھنے ہونے کے باوجود سمندر کے پانی کا کوئی کترہ اس کے اندر نہ تھا اب اس گمت کے اندر ایک خسین جمیل نوجوان ساتھ سترے دباس میں ملبوس نماز میں مشہول تھا کیسی عجیب بات ہے سمندر کی اتنی گہرائی میں ایک گمت بھی ہے وہ اندر سے گیلا بھی نہیں ہے اور اس میں نوجوان بھی ہے جو عبادت کر رہا ہے جب وہ نوجوان نباق سے فارغ ہوا تو حضرت سلیمان علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کیا اور اس سے اس گمدت کا راہ دریاد کیا اس نے حرص کی یا نبی اللہ میرا باپ مازور اور والدہ نابینا تھی الحمدللہ میں نے ستر سال تک ان کی خدمت کی میری ماں نے انتقال سے پہلے دعا کی یا اللہ اجزب جل میرے بیٹے کو جرازی عمر بلخیر اتا فرما اور والد محترم کا جب وقفات کا وقت آیا انہوں نے دعا فرمائی یا اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت میں لگانا کہ شیطان مداخلت نہ کرے والد مرہوم کی تدفیر کے بعد جب میں سائلِ سمندر کا نظر آیا تو بجھے یہ گمدت نظر آیا میں اس کے اندر داخل ہو گیا کتنے میں پرشتہ آیا اس نے اس گمدت کو سمندر کی تہنے اتار دیا سیدنا سلیمان علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر اس نے عرض کی کہ حضور میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دور میں یہاں آیا اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ اس کو دو ہزار سال اس گمدت میں گزر چکے ہیں مگر ابھی تک وہ جوان ہے اس کا ایک بالکی تفیر نہیں ہوا تھا اب پوچھا گزا کیسے ملتی ہے پانی کے اندر رہتے ہو پوچھا گزا کیسے ملتی ہے اس نے بتایا کہ روزانہ ایک سبز پرندہ اپنی چوچ میں کوئی پیلی چیز لاتا ہے میں اسے خالیتا ہوں اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کی لذت ہوتی ہے اس سے میری بھوک اور پیاس مل جاتی ہے اس کی اقابل الحمدللہ جلجل گرمی سربی نین سستی غنوبگی نامانوسیت اور وحشت یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں اس کے بعد اس موجوان کی خواہش پر حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کا حکم پا کر حضرت سیدنا آصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ نے وہ گلمت اٹھا کر سمندر کی تیلے پہنچا دیا اس کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اللہ عزبادل آپ سب پر رحم فرمائے دیکھا آپ نے والدین کی دعا کس قدر مقبول ہوتی ہے ماں باپ کی نافرمانی سے بچھو سبحان اللہ اللہ عزبادل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفر ماں باپ کی دعا اور بالخصوص بالخصوص ماں کی دعا وہ کیسی مقبول اور کیسی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو برکت والی ہوتی ہے ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی مہرس کی مولا مجھے میرا جنت کا سافی دکھا دے ایک نبی پوچھ رہا ہے ایک نبی رب سے استفسار فرما رہا ہے مولا جنت میں میرا سافی کون ہوگا ارشاد ہوا فلا شہر میں جاؤ وہاں فلا کساب روست کٹنے والا بچر تمہارا جنت کا سافی ہے بڑی شوکنک بات ہے نبی کا سافی کوئی بہت بڑا عبادت گزار کوئی علم دین کتا تو سمجھانے والی بات کی کہا گیا فلا محلے فلا شہر کا کسائی اے موسیٰ علیہ نبینا والی سلام جنت میں تمہارا چاہتی ہے بڑے حیران ہوئے اب وہاں اس کا ساتھ کے پاس تشریف لے گئے کہ دیکھیں تو صحیح تھا کونسا عمل کرتا ہے اس نے آپ کی دعوت کی جب آپ کانا کانے بیٹھے تو اس نے ایک بڑا سا توقرا بہت بڑا ایک بیٹ تھا اپنے پاس رکھ لیا اندر بہو نبالے ڈالتا ایک نبالہ خود خاتا اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی وہ جو کسائی تھا وہ اٹھ کر بھار گیا موسیٰ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس توقرا وہ جو بڑا تھیلہ تھا اس میں دیکھا تو اس میں بہت ضعیف العمر مرد اور عورت تھے یعنی ایک برا مرد اور ایک بری عورت تھے صدرہ موسیٰ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اوپر نظر پڑتے ہی ان کے ہوتوں پر مسکراہت تھیل گئی اوروں نے آپ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ تو وہ سلام کی رسالت کی شہادت دی اور اسی وقت انتقال کر گئے آپ نے یہ کسائی کو معجرہ نہیں بتایا تھا میں کیوں آیا ہوں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تم جنت میں میرے ساتھی ہو آپ تو فقط ملنے پہنچ گئے تھے اب یہ کسائی تو اٹھ کر باہر گیا پیچھے یہ بڑا مرد بڑی اور اب انتقال کر گئے جب وہ کسائی واپس آیا اور اس نے اس زنگیر میں اس تھیلے کے اندر اس بڑے درد کے اندر اپنے ماباپ کو مرا ہوا دیکھا تو سمجھ گیا اور آپ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی دست بوسی کر کے ارز کی کہ یقیناً آپ اللہ عزوجل کے نبی حضرت موسیٰ علیہ وآلہ معلوم ہوتے ہیں یہ ایک اور شوکنگ بات تھی پہلے بتایا گیا کہ یہ جنت میں پروسی ہوگا پھر ابھی بتایا نہیں یہ پہچان گئے اگر بڑا اور بڑی انتقال کر گئے اور یہ مجھے کیسا ہے ان سے دیکھنے کے بعد آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ وآلہ معلوم ہوتے ہیں فرماتے ہیں کیسے اندازہ ہوا تو ارز کی میرے ماباپ یہ میرے ماباپ تھے اور روزانہ گرگرہ گرگرہ کا دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے جنبوں میں موت اتا کرنا میرے باباپ نے جو اچانک انتقال کر گئے میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ یہ آپ ہی حضرت موسیٰ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کو دیکھا آپ کا دلائے کیا اور یہ دنیا سے چلے گئے پھر قصد صاحب نے مزید ارس کی میری ماں جب کھانا کھا لیتی تو خوش ہو کر میرے لئے یوں دعا کرتی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت سیدنا موسیٰ کا پروسی بنانا سیدنا موسیٰ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ عزوجل نے تم کو میرا جنت میں ساتھی بنا دیا ہے اے میرے پیار اسکامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے ماں کی دعا مل جائے والجین کی دعا مل جائے تو دو ہزار سال تک نوجوان دی سکتا ہے ماں باپ کی دعا لگ جائے تو نبی کا پروس زرمت میں مل سکتا ہے تو پھر ماں باپ کی دعا لینے کی جست جو بتنی کرنی چاہیے ماں باپ خوش کرنے کی کوشش بتنی کرنی چاہیے اسلام ہمیں ایک فیملی سسٹم دیتا ہے ارے آج یورپ کے اندر آتا جب دیکھتے ہیں تو یہ غیر مسلموں کے یہاں جو تباہی کا بہت بڑا پیکچر ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس فیملی سسٹم نہیں ہے باپ کو بیٹے کی فکر نہیں بیٹے کو ماں کی فکر نہیں کوئی فیملی سسٹم نہیں ہر شخص اپنے لیے جیتا ہے اس کے بعد کوئی کسی کا پنچنے والا نہیں ہے مگر قربان جائیے اسلام کے حسن پر کہ یہاں وہ فیملی سسٹم ہمیں دیا گیا ہے کہ بچہ پہدا ہو تو ماں باپ اس کی تربیت کریں اس کے دکھ سخمیں اس کا ساتھ دیں اور جب بچہ جوان ہو جائے تو احادیث کے ذریعے روایتوں کے ذریعے قرآنی آیات کے ذریعے اب اسے سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے ماں باپ کا عدد کرنا وہ بڑے ہو جائیں ان کی خدمت کرنا جب وہ تکلیف میں آ جائیں تو انہیں تکلیف پہنچنے نہ دینا اگر بڑاپے میں بیمار ہو جائیں تو یاد کرنا کہ جب تم بچے تھے تو تم بھی بیمار ہوتے تھے تمہارے ماں باپ تمہاری خدمت کرتے تھے آج تمہاری باری ہے بہتر آخرت بھی بہتر اسلام ایک ایسا کمپلیٹ فیملی سسٹم ہمیں دیتا ہے کہ شادی سے پہلے مرد کو یہ کہا گیا ایسی عورت سے شادی کرو جو دیندار ہو تاکہ بچے تربیت ہی آفتا ہے جائیں دیکھو حسن کے پیچھے بک جانا اس کی دینداری کے بھی دیکھنا گویاں ماں باپ کو بالخصوص والد کے اوپر ایک مرد کے اوپر اپنی اولاد کا حق اس شادی سے پہلے شروع ہو جاتا ہے جی ہاں جو اولاد پہلے نہیں ہوئی نا اس کا حق ہے اپنے باپ پر کہ بالد کو کہا گیا ایسی جدہ شادی کرو جو عورت ہے وہ اچھے بچے جنے اور اس کے بعد بچوں کی تربیت ہی اچھی کرے کسی پاہشہ کسی بدکار کسی بری عورت سے شادی امد کر لینا کہ وہ تمہارے بچے اور آلے والی نسلوں کا بیڑا غرق کر دیں یہ حدیث میں مقوم موجود ہے سنداز کا کہ ہمیشہ شادی سے پہلے کن چیزوں کو دیکھا جائے گولت کتنا پہلے فیملی سسٹم کی تربیت دی جا رہی ہے اور پھر پہلے کے زمانے میں چلے جائے تو کیا ہوتا تھا پہلے کے زمانے میں جب میرے پیارے اسکامی بھائیوں بچیاں پیدا ہوتی ہیں آج بھی ایسے دین سے بھور رہو ملتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہو جائے تو مٹھائی باٹھتے ہیں خوشیاں بناتے ہیں اور بیٹی پیدا ہو جائے تو غمگین ہو جاتے ہیں اور نہ صرف غمگین ہوتے ہیں بلکہ بچاری عورت کو طلاق دینے کی مہدت آ جاتی ہے کہ تُو نے بیٹی پیدا کر دی ساتھ بہو کا جینا حرام کر دیتی ہے ننگ بھاوچ کے جگڑے شروع ہو جاتے ہیں وہ عورت بچاری گھٹ گھٹ کر مرتی ہے ارے اس کے ہاتھ میں کلا کے آ گیا کہ وہ آپ کو بیٹا پیدا کر کے دے دے یہ رب کی عطا ہے ارے کیوں نہیں سوچتے رب کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ بے اولاد ہی رہتے تو پوچھیں ہوں سے جن کی اولاد نہیں ہے وہ آنسوں سے ہوتے ہیں کہ مولا اتنے ساتھ ہوگا شاہی کو اولاد عطا کر دے اور یہ بیٹی کوئی زہمت نہیں یہ بیٹی کئی بروز نہیں ارے یہ اسلام سے پہلے تعلوموں کا تشکور تھا کہ بیٹی پیدا ہو چی تو اسے زندہ درگور کر دیتے دھوا کے آ جاتے مٹی کے اندر کیوں کہ ہمارا وارش پیدا نہیں ہوا رب کے غضب کو دعوت نہ دینا کبھی بھی ان بچیوں کو بلا بھولینا یہ وہی بچی ہے کہ جب یہ ماں بنتی ہے تو اس کے پیروں میں جنمت کہا لیا ہے اس کے پیروں کو بروزہ دینا جنمت کی چوخب کو بروزہ دینا ہے ارے بیٹیوں سے نفرت کرتے ہو یہ عورت نہ ہوتی تو تم دنیا میں کیسے آتے ہیں اپنی ماں کو گھن گے یہ بھی تو کسی لاکی بیٹی ہے وہ ماں یہ شفیق ماں تمہارے دس میں تمہارے ساتھ رہی تمہیں تکلیف میں دعائے دیتی رہی اپنے پیڑ میں تمہیں پالا تمہارے نانا نے بیٹی کو بالا تھا تو تمہیں ماں ملی نا آج اپنی بیٹی کو مہن سمجھتے ہو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پیارے اسلامی بھائیو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹیوں کے بارے میں کیا ارشاق فرماتے ہیں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عزیز کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے کون آتے ہیں گھر پہ فرشتے آتے ہیں پھر جو آ کر کہتے ہیں گھر والو تم پر سلامتی ہو فرشتے آ کر دعا دیتے ہیں مجھے بتاؤ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو دوست آتے ہیں گفتے ہیں اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے آتے ہیں کونسی نمت بڑی ہے فرشتے آتے ہیں پھر پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک ناتمام اور کمزور جان ہے جو ایک ناتمام سے پیدا ہوئی ہے جو شخص اس ناتمام جان کی پرورش کی ذمہ دائی لے گا قیامت تک مدد خدا اس کے شامل حال رہے گی بوجھ رہا سمجھو بیٹیوں کو حضرت مبید بن شرائب رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مرنی ہے شہنشاہِ مدینہ قرارِ قلبِ سینہ صاحبِ مُعطر پتینہ باعثِ مُزولِ فتینہ صلی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا بیٹیوں کو براہمت کروں کیوں فرماتے ہیں بیٹیوں کو براہمت کروں میں بھی بیٹیوں والا کتنی پیاری کنیکشن نسمت دیرے میں رہاکا میں بھی بیٹیوں والا ہوں بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں غم بسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں ان سے پوچھئے جن کی بیٹیاں ہیں بیٹے سے زیادہ باپ کو بیٹی پیار کرتی ہیں وہ باپ کا زیادہ خیال کرتی ہے پھر بھی یہ باپ بیٹی کے پیدا ہونے پر میرے پیار اسلامی بھائیو غمدین ہو جاتا ہے نہیں نہیں اللہ کا شکر ادا کیجئے ارے یہ تو آپ کی مغفرت کا سامان رب نے عطا فرما دیا ہے حضرت کے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مرمی ہے رحمتِ عالم نورِ مجسم شاہِ بلی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کی تین میری بھی آن ان کا خیال رکھے ان کو اچھی ریاحش دے ان کی کپالت کرے تو اس کے لیے جنت وادی ہو جاتی ہے اب صحابہ اکرام کتنے پیارے کتنے پیارے کوسچن کرتے آپ کے ذنبے بھی اس سوال آ رہا ہو گئے تین بیٹیاں تو نہیں ہیں دو ہے کوئی سوچ رہا ہو گئے میری تو ایک ہی بیٹی ہے یہ تو جنت کی بشارت تین بیٹیے والوں کو مل گئی قربان جائیے سیدنا عبو حریر رضی اللہ اترانوں پر وہاں موجود صحابہ پر ارش کرتے ہیں آقا اگر دو ہوگو ہمارے پر بھی بھی صحابی نے کچھ آتا اگر ایک ہو تو پیارے آقا ایک ہو تو بھی جنت واضی ہو جاتی یہ اتنی بڑی نعمت بھائی یہ تو جنت کا راستہ ہے بچی رب کی رحمت ایک اور جگہ ابی بی عائشہ صدیقہ ربی اللہ تعالیٰ ارائیت کرتی ہیں مدینے کے سلطان رحبتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا باہر کر جائے وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روح بن جائیں اور قرآن جائیے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکٹیٹیوز انداز کیا ہوتا اپنی بیٹی کے ساتھ میں بات کر رہا تھا فیملی سسٹم پر کہ آج اگر اسلامی تعلیمات پر رگر گوڑائیں ایسا کمپلیٹ فیملی سسٹم دیا ہے باپ کو کہا گیا بیٹی پر غمزہ مت ہونا بیٹی پر شفقت کرنا بیٹیوں کو حکم دیا ماں باپ کی خدمت کرنا بے پردہ مظمومنا بیٹے سے کہا گیا باپ کا سہارہ بننا ماں کی دعائیں لینا اب باپ سے کہا جا رہا ہے بیٹی کی شفقت قربان جائیے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب خاتون جلد بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی انہا حاضر ہوتی تو میرے آقا ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی طرف متوجہ ہوتے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اس پر بوسا دیتے اپنی لیٹھنے کی جگہ لکھاتے اس طرح جب بیٹی فاطمہ کے ہاتھ تشریف لے جاتے تو بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی انہا میرے آقا کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی اس کو چونتی اور پیارے آقا علیہ السلام کو اپنی بیٹس میں کی جگہ بچھاتی اے بیٹیوں اپنے باپ اور ماں کی تعظیم کرنا اور جو والدین یہاں موجود ہیں ساری شفقت بیٹوں پر نہ رکھیں یہ بیٹیاں بھی نعمت ہیں یہ بھی آپ کی اولاد ہیں ان کو بسکرد نہ کیجئے انہیں کو دوسری مخلوق نہ سمجھئے آج بھی ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بیٹی کو وراست سے محلوم کر دیتے ہیں حصہ بڑھتا ہے تو فقط بیٹوں کو دیتے ہیں بیٹی تو گھر کسی اور کے گھر لے جائے گی اسلام کی توانین کا خون مد کی جئے معاذ اللہ ایسے بھی کبھیلے موجود ہیں ہماری ملک میں موجود ہیں احکاس کو ایسے لوگ دیکھیں پر صحبہ کریں کہ وہ بیٹی کی شادی اس لیے نہیں کرتے کہ شادی کر دیں گے تو ہماری وراست کا کچھ حصہ یہ نہیں کر کئی اور سے بھی دائیں مہاں اگر اللہ ایسے یہ رسم علاہ اجاز کر دی کہ قرآن سے شادی کرواتے ہیں ساری زندگی بیچاری کو کمائیت کا گناہ میں پڑھنے کا اس پر زبردست انکان ہو رہا اور اس کی بیچاری کی بدعائیں الگ لی میرے آقا تو تعلیم دے رہے ہیں اس کی کفالت پرو اس سے اچھی پردرش دو اس کی اچھی جزا پر نکاح کر دو اس کو خوش رکھو تو رب حُبہ جنت وادی فرمازیں گا ارے آپ کے گھر میں جنت کی چوکر محضود ہے جاو رہا اور جا کر اس کی دعائیں لے دو یعنی ان سے بھلائی کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے کرو سنتوں کا یا خدا یا خدا درس دو سنتوں کا وہ کرم تہرے خاص مدینہ مقبول جہاں بھر میں ہداوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینہ کا